بہت امپورٹنٹ اور کرٹیکل ڈے آج اور اس کو مسلم ہسٹری میں یوم فرکان کہا گیا وہ دن جو حق اور باطل میں فرق تفریق کرتا ہے اور اس سے پہلے کہ ہم غزوہ بدر کے حوالے سے کہ اس کے واقعات کیا ہیں پھر اس کے کونسکونسز کیا تھے ہمیں غزوہ بدر سے کیا لیسنز لینے چاہیے اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ رب العزت نے اس کائنات کو ان در پرنسپل اف ٹرائل ٹیسٹ کے پرنسپل پر بنایا ہے جنت وہ جگہ ہوگی جہاں پر کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا جہاں پر رب العزت ٹرائل نہیں کرے گا یہ کائنات یہ دنیا جہاں پر انسان کو بھیجا گیا جہاں پر رب العزت نے ہمیں ازا نائب بنایا ہے یہ پرنسپل اف ٹیسٹ پر ہے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت کا مفہوم ہے میں تمہیں ضرور تمہارا امتحان لوں گا خوف سے بھوک سے مال سے اولاد کی کمی سے جان کی کمی سے یہ میں نے ٹیسٹ تمہارے سے لینے ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیسٹ اس لیے فیل کرتے ہیں کہ میرے ظاہر اور باطن میں ایک ہپاکرسی ہوتی ہے جو میں کہتا ہوں اس کو عمل میں ڈھال نہیں پاتا جو میری پریزنٹیشن ہے وہ میری ڈیڈ نہیں ہوتی وہ میری کیفیت اور حال نہیں ہوتا اب آپ جلیں بدر کے میدان کے اندر تین سو تیرہ مسلمان بدری صحابہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں اور یہ کائنات کا مغز ہیں اور یہ وہ ہستی ہیں جن کی تھوٹس اور ان کی ڈیڈز یونیفائیڈ ہو چکی ہیں ان کے ظاہر اور باطن میں یکتائی ہے ان میں کوئی ڈیویلٹی نہیں ہے یونیفیکیشن ہے اور اسی لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے بدری کمپانینز ہیں اللہ رب العزت نے ان کے اگلے پچھلے تمام ترکِ اولاں معاف کر دیئے ہوئے یہ اس مارکے کے بعد جو بھی کریں اس مارکے کی وجہ سے اب جس طرح آج ہماری مارڈن ڈے سٹیٹس ہیں مدینہ کے اندر پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سٹیٹ کریئٹ کی اور اس سٹیٹ کی اپنے فرنٹیس تھے اس کی ایک تیریٹری تھی وہ ایک ٹرائبل سٹیٹ تھی لیکن اس کی افکورس اپنے فرنٹیس تھے اب کفار یہ کرتے تھے کہ یہ اپنے ٹویڈ کیاروانز کو مکہ سے سیریا لے کے جاتے تھے اور وہ جو مال تھا وہی مسلمانوں کے خلاف پھر استعمال کرتے تھے اب مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی مارڈن ڈے میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس کو پریزرف کریں جغرافیائی حدود حدود کو اور ان کی سپلائی لائن یہاں سے نہ گزرے اب ایک تو یہ آلڈی مسلمانوں کے خلاف ہیں اور رب العزت نے قرآن کے اندر یہ حکم نازل کیا کہ ہم آپ کو جنگ کی اجازت دیتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کو جنگ کی اجازت یعنی پروفیٹ اور ان کے کمپینینز کو who are being wronged جن کو ان کے وطن سے نکالا گیا ہے تو جنگ کی اجازت ہے تو یہ تو for the very first time پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم actively ایک military level کے پر بھی اپنے صحابہ کو organize کر رہے ہیں وہ کافلہ trade کا آ رہا ہے ابو صفیان ان کو lead کر رہے ہیں وہ کافلہ واپس چلا جاتا ہے لیکن یہ خبر جاتی ہے کہ کہیں اس کافلے کو loot نہ لیا جائے وہ کافلہ بچ کے مکہ واپس چلا گیا ہے لیکن ابو جہل کی leadership کے اندر کفار جو ہیں ایک ہزار کا لشکر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے کمپینینز کو لے کے بدر کے مقام پر بدر ایک well ہے یہ آج بھی آپ مدینے سے باہر نکلیں کوئی 90 کلومیٹرز یا اس طرح سے مدینے سے دور ہے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنے کمپینینز کو لے کے وہاں گئی ہیں اور ایسی اسرت کا ایسے فقر کا یہ عالم ہے کہ صرف 313 ہیں ان کے پاس گھوڑے صرف دو یا تین ہیں آرمیز کے اندر کیاولریز ہوتی ہیں کیاولریز کے بغیر ٹریڈیشنل وارز لڑی نہیں جاتی تھی آپ کے پاس کیاولری ہے ہی نہیں دو گھوڑے ہیں آپ کے پاس 313 اگر بندے ہیں تو اونٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر بندے کے وہاں سے ایک اونٹ ہے آپ کے پاس صرف ستر اونٹ ہے تین بندے ایک اونٹ کو شیئر کرتے ہیں باریاں لگی ہوئے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علیہ المرتضی اور ایک اور صحابی ایک اونٹ پہ ہر کمپینین کی باریاں ہیں اور وہ اونٹ کو شیئر کرتا ہے یوں یہ کافلہ جو ہے یہ کاروان جو ہے یہ پروفیٹ کی آرمی یہ بدر کے اندر موجود ہوتی ہے اب بدر کے اندر وہ ایک ہزار کا لشکر ہے ایک اور چیز جو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے ایرپس کی ہسٹری تھی ایرپس کے اندر ٹرائبز ہوا کرتے تھے بنو مخزوم جس سے ابو جہل تھا بنو امیہ جس سے دیگر لوگ تھے ان کی ہسٹری تھی وار کی یہ فور جنریشنز وہ کلانز اور واریئرز اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان تھا بنو حاشم یہ حاجیوں کا پانی پلائیا کرتا تھا وہ نہیں ہسٹری اور وار اور جو مدینے کے لوگ تھے مدینے کے لوگ تو بچارے یا تو بھیڑ بکریاں چراتے تھے یا وہ اپنی کچھ ان کی اگری کلچر تھی وہ کسان تھے اصلا میں وہ فارمرز ان کی آپس میں کوئی ان کی ٹپس ہوتی تھی لڑائی جھگڑے جیسے آپس کے ٹرائپز کی ہوتے ہیں لیکن وہ وار کی کلانز تھے جنگ جو وہ بھی ادھر تھے جن کو ہم آج کی مارڈن پارلانس پہ کہیں گے بیٹل ہارڈنڈ بیٹل ہارڈنڈ بیٹل ہارڈنڈ ادھر مسلمان بھی کمپیشنیٹ بیٹل ہارڈ اور بیٹل ہارڈ اب دیکھیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا اپنے کمپینئنز کے ساتھ اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا تو اب حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی جانساری کا اعلان فرمایا حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے انہوں نے خطاب فرمایا مگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں لگ رہا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ مدینہ والے بھی ڈسکس کریں اور وہ بھی اپنی جانساری کا اظہار کریں تو اس تک مدینہ کے جو لیڈر تھے حضرت سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب لڑے ہم نہیں لڑیں گے آپ ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کے حکم پر سمندروں میں اتر جائیں گے ہم پہاڑوں کی چھوٹیوں پر چھڑ جائیں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہماری بریوری کے جوہر آپ کو دکھائے اور آپ کی آنکھیں ہمارے سے تھنڈی ہوں جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبہ دیکھا تو آپ نے اتمنان آپ نے پھر فخر فرمایا کہ اللہ العالمین تیار دکمتانیٹس اب یہ دنیا کی جو کسرت اور قلت ہے اس کے پیمانے جو ہیں وہ ختم ہونے والے اب یہ دونوں آرمیز آمنے سامنے آتی ہیں اور عرب ورلڈ کا دستور تھا عام جنگ ہونے سے پہلے ڈیویلز ہوتے تھے دو بدو جنگ ون ٹو ون بیکل اب ان کے تین بڑے سردار آئے اتبہ شائبہ اور ولید اور وہ جیسے کسٹم تھا کہ وہ چیلنج کرتے تھے کون ہے جو ہم سے لڑے گا اور وہ اپنے پھر فخر کے فخریہ جملے مبارزت دینا اس کو کہتے ہیں تو وہ کر کیا انہوں نے تین مدنی صحابہ باہر آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد آزدہ ہم ان سے لڑیں گے وہ باہر آئے انہوں نے مکنز نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جوڑ کے بندے بھیجو یہ کیا فارمرز کو بیج دیا ہے بھیڑ بکریاں چرانے والوں کو ان سے لڑیں گے ہم تو تم سے لڑنے آئے ہیں یعنی وہ مکنز یعنی پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلان جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں ہم تو آپ سے لڑنے آئے ہیں تو اس وقت پھر تین ہستیاں نمودار سب سے پہلے پرافیٹ کے چچا سید الشہدہ ام رسول ان کا ٹائٹل اسد الرسول بھی ہے سیدنا امیر حمزہ دوسری طرف سیدنا علی المرتضی اسد اللہ الغالب امام مشارق والمغارق اور پرافیٹ کے ایک اور قزن عبیدہ بن حارس بن عبد المطلب اب یہ تینوں سامنے آئے ہیں ان تینوں کے ساتھ مقابلہ ہے اتبا کو ایک بار میں حضرت حمزہ جو ہیں واصل جہنم کرتے ہیں شہبہ کو ایک بار میں حضرت علی المرتضی واصل جہنم کرتے ہیں اور عبیدہ بن حارس جو تیسرے کمپینین تھے وہ زخمی ہوتے ہیں یہ دونوں ان کی مدد کرتے ہیں اور تیسرے ولید جو وہاں پہ ہے اس کو بھی واصل جہنم کرتے ہیں میں نے جو بات آغاز میں کی تھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ٹرائے کروں گا اب تک ٹرائل چل رہا ہے لیکن جب ٹرائل میں ان تینوں نے ان تینوں کو واصل جہنم کیا ہے تو پیرڈیم شفت ہوتی ہے اب ٹرائل کے بعد رب العزت کی مدد کا نزول ہوتا ہے اور فرشتوں کی آرمی حضرت جبریل ایمین کی قیادت میں حضرت میکائل کی قیادت میں ایک ہزار فرشتے اب وہ نیچے آ رہے ہیں مسلمانوں نے ٹرائل کو پاس کیا اب غیبی مدد آئی اور پھر وہ جو غیبی مدد آئی ہے اس سے پھر وہ جو ہے عام جنگ شروع ہوئی ہے اور پھر اس کے اندر مسلمانوں نے ستر کفار کو جو ہے واصل جہنم کیا اور یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ حضرت علیوہ ملی 21-22 وہ ایک نوڑی مدد اور ان کی ایساچ کوئی ملٹری ٹریننگ بھی نہیں تھی حمیر حمزہ کی ٹریننگ افکورس وہ بڑے بہادر اور ان کی تو بہادری ایک لیجنڈری تھی وگر ایک 22-year-old lad صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے جو تبکل ہے ستر میں سے تاریخ ہی ہمیں کہتی ہے authentic sources یہ from 20-24 بندے وہ اکیلے حضرت علیوہ مرتضیٰ نے واصل جہنم کیا سبحان اللہ کیا خوبصورتی سے آپ نے یہ نقشہ کیا چاہے فاہد ہمیں لگتا ہے کہ ہم میدانِ بدر میں موجود ہیں اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت عمومی طور پر جب بھی ایک جرنیل جب بھی ایک لیڈر جنگ کی حکمت عملی بناتا ہے تو وہ پہلے اپنے ریسورسز کو دیکھتا ہے کہ میرے ریسورسز کا ہے کوئی بھی جرنیل ایسا نہیں ہے جو یہ چاہے گا کہ میرے لوگ جائیں اور مشکل کا شکار ہو جائیں خاص طور پر جب آگے فورس اتنی بڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینگ دی بیسٹ لیڈر اور دی بیسٹ پلینر انہوں نے اس کے باوجود کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ نمبرز ہم بہت کم ہیں یہ رسک کیوں لیا اور کیا خدا رب العزت کی جانب سے یہ نویت پہلے سے موجود تھی کہ آپ لڑیں اللہ کی مدد آپ کو پہنچے گی یا وہ یقین تھا جس نے لیڈ کیا اس سارے عمل کو اور پھر مسلمان جیتے ہیں دیکھیں بلکل یقین تھا اپسولوٹ فیت تھا لیکن اس سے پہلے کو ایسا سائن نہیں تھا کہ ابھی کوئی موجزہ ہوگا کیونکہ پہلے ٹرائل ہونا ہے ان مسلمانوں کا پہلے ٹرائل ہوا ہے ٹرائل کے بعد مدد آئی ہے دو تین واقعات بڑے جو میں پلاننگ کے حوالے سے بھی بات کروں پلاننگ اور سپیرچوالیٹی ہینڈ ان ہینڈ ہوتی ہے یہ کائنات اللہ رب العزت نے اپنے پرنسپلز پہ بنائی ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پلان نہ کریں اور صرف رب العزت کی مدد کا انتظار کرتے ہیں بدر کا مارکہ پلاننگ بھی جو ریسورسز تھے ان کو پلان کیا گیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیڈر ہیں آپ ہمارے قائد ہیں آپ ہمارے جنرل ہیں جو پہلا کام ہم نے کرنا ہے ہم نے ایک شیلٹر بنانا ہے جس میں ہم آپ کو محفوظ رکھیں گے بیکواز خدا نہ خاصتا صحابہ نے یہ اندیہ دیا کہ خدا نہ خاصتا اگر ہم اس وار میں اس طرح پریویل نہیں کرتے تو ہم آپ کو بچا کے واپس مدینہ میں لے کے جائیں اور پھر ہم دوبارہ سے سٹرائک پیک کریں تو پہلے انہوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شیلٹر بنایا اس شیلٹر کو مدینہ کے صحابی حضرت سعید بن ماز اور ان کی سعید بن عبادہ غالباً یہ دونوں کمپینینز اور ان کے پچیس لوگ تھے جو ان کو گارڈ کرتے تھے پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بدر کے چشمے تھے صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہمیں کیمپ یعنی وہاں کرنا چاہیے اینمی کے اور قریب اور وہ ایک سٹریٹیجک لوکیشن ہے وہاں سے ہم پانی کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلیگز دیئے جس طرح فلیگز دیئے جاتے تھے اس دور کا مہادرین کا فلیگ حضرت علی المرتضاء کے پاس تھا ایک اوورال فلیگ تھا حضرت مصاب بن عمیر کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہد میں شہید ہوئے تھے ان کی شکل بھی پروفیٹ سے بڑی ملتی تھی بہت حسین ہانڈسم اور کمال کی وہ شخصیت تھے مدینہ میں تبلیغ کے لیے پروفیٹ نے انہیں بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلیگز دیئے گئے پھر گھوڑے ہی تین تھے آپ کے پاس تو آپ نے ایک گھوڑے ایک رائیڈر حضرت زبیر بن الوام کے پاس تھا اور ایک حضرت اسود الکندی کے پاس تھا آپ نے ان دونوں کو لیفٹ فلانگ اور رائٹ فلانگ کا لیڈر بنایا میمنہ اور میسرہ اس کو افسر کہنا یعنی وہ لیڈ کریں گے آل دو گھوڑے کیولری نہیں ہیں آپ کے پاس تو وہ ساری پزیشنز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائیں اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سپیرچول معاملہ ہے وہ کیا ہے اللہ کے نبی دعا فرمارے الہوالعالمین یہ تین سو تیرہ میں لے آئے ہوں یہ خالص لوگ ہیں اگر یہ مٹ گئے الہوالعالمین تو ناز کیا ہے رب العزت کے سامنے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یہ تین سو تیرہ مٹ گئے تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا ایسا ایسا ناز ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور جب یہ ڈوئل ہوا ہے اور اس ڈوئل میں مسلمانوں نے پریویل کیا امیر حمزہ حضرت علیہ المرتضی اور حضرت عبیدہ بن حارس اس کے بعد پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مریکل کا ظہور ہوا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی اٹھائی یہ قرآن کے اندر ریکارڈڈ ہے آپ نے مٹی یا کنکر اٹھائے اور آپ نے یوں پھینکے اور وہ تو مٹھی بھر کنکر یا مٹھی کتن ہوں سکتی ہے تو وہ ایک ہزار کے لشکر ہر شخص کی آنکھ میں پڑی ہے اور قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کی آیت میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں رب العزت فرماتے ہیں حبیب وہ جو مٹھی میں کنکریاں آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ جو ہم نے پھینکی تھی